اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم آپ کو مدرس فیضان انوار اللہ رحمت اللہ علیہ جانب سے یہاں پر جو درس دیا جاتا ہے اور آپ کو ریکارڈنگ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے تو ضرور با ضرور اپنے نونحال بچوں کو یہ تعلیمات سکھائیں تاکہ آپ کو گھر بیٹے تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع فرہم ہو رہا ہے تو آج کے درس میں ہم یہ دے رہے ہیں کہ ایمان مفصل ایمان مفصل اب یہ ایمان مفصل کیا ہے تو سماعت فرمائے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخیری والقدری خیره وشره من اللہ تعالی والبعاث بعد الموت اب اس کا خلاصہ ترجمہ سن لیجئے آمنت میں ایمان لائی آمنت میں ایمان لائی باللہ اللہ پر باللہ اللہ پر وملائکتی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے فرشتوں پر وکتبی ہی اور اس کی کتابوں پر اور اس کی کتابوں پر ورسولی ہی اور اس کے رسولوں پر اور اس کے رسولوں پر والیوم الاخیر اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے دن پر والقدری خیریہ وشرہی اور تقدیر اچھی ہو یا بری اور تقدیر اچھی ہو یا بری من اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے والبعثی بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اب اس کا پورا ترجمہ سن لیجئے میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فریشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بات آئی سمجھ میں اب یہ ایمان مفصل کا ایک ترجمہ ہو گیا تو اب آؤ بچوں اس کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیتے ہیں بچوں اوپر کی عبارت میں ایمان مفصل میں سات باتیں بتائی گئی کتنی باتیں بتائی گئی سات کتنی سات باتیں بتائی گئی ہیں سیون اس کے اندر ٹوپکس یعنی پوائنٹ سے اس کو غور سے سنو وہ کیا ہے نمبر ایک بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا پھر دوسرے پر بتایا جا رہا ہے فریشتوں پر ایمان بلاو فریشتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی کتابوں پر ہر کتاب پر اللہ کی توریت انجیل زبور قرآن سمجھ میں آری بات سب پر ایمان رکھنا ہے یاد رکھو آپ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر ایمان رکھنا ہے سب پر ایمان اور قیامت کے دن کا یقین یقیناً ایک دن بچوں قیامت آنے والی ہے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا اس پر یقین رکھنا اور یقین رکھنا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے جو بھی اچھی اور بری تقدیر ہے وہ اللہ کے طرف سے اب بچوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی استغفراللہ ماذا اللہ شراب پی رہا ارے بھائی میری تقدیر میں ایسا نہیں تم پینے والے تھے تو وہ چیز لکھی گئی مگر اللہ تبارک و تعالی بری چیز نہیں رکھا اچھی چیز ہی رکھا تم اس کو لے رہے کیوں اچھائی کی طرف آ جاؤ برائی کی طرف مت جاؤ اس کے پر ایک بہت ٹاپک الگ ہے میں اسے مختصر سمجھایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم مریں گے پھر اٹھائے جائیں گے سمجھ میں آری بات پھر ہم کو اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آئندہ سبقوں میں تم پڑھو گے پھر یاد رکھو کہ یہ جو ہے پھر ہم کو اٹھنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات ذہن میں رکھ لیں میں مختصر ایمان مجمل پہلی ویڈیو میں آپ نے سنا پھر اب دوسری میں ایمان مفصل اس کا خلاصہ تو ضرور بچوں کو سکھائیں اب آئندہ انشاءاللہ آپ سکھیں گے کہ مسلمانوں کا اقیدہ مسلمان کیسا رہنا چاہیے اس کا معاشرہ کیسا اچھا رہنا چاہیے اس کے اخلاق اور اس کا کردار اور اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے یہ سب سے پہلے یاد رکھیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو تعلیم اسلام دے فرض علوم سکھائے تاکہ آپ کا بچہ یہ جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کیا عطا فرمائے ہیں اور اس پر ہم کو کیسے فالو کر کے چلنا ہے تاکہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت ہماری دنیا ہر چیز جو ہے ایک خوبصورتی کے ساتھ چلتے رہیں اسی پر میں اتفاق کرتے ہوئے دعا کروں گا وہ ماں باپ کے لئے جو اپنے بچوں کو یہ ویڈیو بتا کر تعلیم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پر جو ہے فضل عطا فرما دے اور عجر عظیم عطا فرمائے